تین ایسے کوسٹن ہے جس کے اوپر آپ کا 99% ویزا جو ہے نا وہ سٹینڈ کرتا ہے اسلام علیکم می نام ہے عظیم قاسم میں ام فاؤنڈر اور سی او فائدی فائد گروپ آف کمپنیز ایر ایڈی فائد گروپ آف کمپنیز آج کی یہ ویڈیو ہے یو ایس اے ایف ون انٹرویو جو کہ یو ایس اے کا سٹیڈی ویزا ہے اور اس کے انٹرویو کو لے کے کافی زیادہ میس کنسپشنز میس انڈرسٹینڈنگ میٹس کریٹ ہوئی ہوئی ہیں کیا نام اس کا سٹوینٹس کے بیچ میں اور کافی سٹوینٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کیا آنسر کرنا ہے تو ویسے تو دیر آر ہنڈرز اینڈرز آف کویسٹن جو کہ ویزا آفیسر آپ سے پوچھ سکتا ہے لیکن تین ایسے کویسٹن ہے جس کے اوپر آپ کا 99% ویزا جو ہے نا وہ سٹینڈ کرتا ہے اور یہ تین ایسے کویسٹن ہے جو 99% انٹرویوز میں پوچھے جا چکے ہیں اور اگر آپ کا میں انٹرویو کو کہنا ہوں اس کا ڈیوائیڈ کروں تو 80% جو آپ کا انٹرویو ہے نا وہ ان تین کویسٹن کے اوپر ہے اور آپ اگر ڈیفرنٹ فارم پہ جا کے سٹیڈی بھی کریں جو ڈیفرنٹ سٹوینٹس کے ویوز ہیں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہ تین کویسٹن جو ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں اور یا تو اس کو غلط آنسر کیا جاتا ہے یا اس کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا ہے کہ ویز آفیسر کیا پوچھ رہا ہے یا پھر کافی سٹوینٹس کو تو ان کویسٹن کا چھتا ہے آئیڈیا بھی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کویسٹن اس نے یہ پوچھا جبکہ اس کا جو بیک اینڈ پہ ویز آفیسر کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اور ہے اگر آپ کے یہ تین کویسٹنز پرپیر ہیں اور اگر آپ نے کوئی ٹھیک سے انسر کیا ہے تو آپ کا جو سکسیس ریشو ہے ویزا کا وہ ہنڈر پرسنٹ ہو سکتا ہے نمبر ون پہلا قویسٹن کیا ہے اگر آپ ڈیفرنٹ فورم جا کے پڑھیں ایون کے یہ قویسٹن مجھ سے پوچھا گیا تھا خیر میری تو دوسرا بی ون بی ویزا تھا بی ون بی ٹو ویزا تھا لیکن یہ قویسٹن اتنا اپوٹنٹ ہے کہ تقیباً ہر بندے سے یہ قویسٹن ہوتا ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ یہ قویسٹن پہلا ہوتا ہے یعنی کہ جیسی آپ ویزا آفسر کے پاس جائیں گے ون ڈو پہ جائیں گے تو پہلا کوشٹن آپ سے یہی ہوگا نائنٹی نائن پرسنٹ بلکہ نائنٹی نائن پرسنٹ یہ قویسٹن پہلا ہوتا یہی ہوگا اور وہ question ہے that why what is the purpose of your visit to the United States of America یا پھر why you are going to USA اس کا phrase کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے پوچھا آپ سے یہ ہے کہ بھئی آپ امیرکہ کیوں جانا چاہتے ہیں اب اس question کو آپ نے اس سے confuse نہیں کرنا کہ why USA why USA میں تو آپ بتائیں گے نا کہ USA کیوں اچھا country ہے USA کی education system ہے وہ کیوں اچھا یہ وہ question نہیں ہے why you want to visit United States of America what is your purpose to visit USA یا اس کا کوئی بھی phrase ہو سکتا ہے اب اس کے اندر جو wrong answer ہے غلطی کام پر ہو رہی ہے students normally کہتے ہیں I am going USA for master's degree for bachelor's degree for study purpose یعنی کہ آپ question کو explain نہیں کر پا رہے میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنا answer جو ہے نا وہ stretch کیا کریں اب آپ نے کہہ دیا جی I am going USA for study purpose یہ تو بہت generic اور بہت low level کا answer ہے صبح سے لے کے شام تک ہزاروں بچے یہی answer کر رہے ہیں you should be distinguished آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جو کسی اور نے نہ کیا اور اس کو stretch کریں اپنے answer کو یا آپ اس کو ایسے بھی کہ سکتے ہیں well I am going USA for my post-graduation degree which is master's in business analytics previously I have studied BBA honors and after that I took experience of two years but now I have realized that my education is not up to the par that's why I chose master's in business analytics in this university اب آپ اس کو stretch کر رہے ہیں اپنے answer کو اور اس کو آپ جتنا چاہیں stretch کر سکتے ہیں ویڈیو شورٹ کرنے کے لیے میں پورا ایک model answer نہیں پیش کر سکتا but اگر آپ نے اس کو سمپل یہ کہہ دیا کہ I am going USA for study اور ایک طرف آپ نے اس کو پورا answer دیا جس میں آپ نے پورا explain کیا ہے اس کو جب تک اس نے آپ کو خود نہیں کہا ٹھیک ہے میں اغلا question کرتا ہوں آپ سے اس نے آپ سے کہا okay stop next question تب تک آپ کو اس کا answer کرنا چاہیے the second question is the most important question who is your financial sponsor یا who is sponsoring your studies یا پھر how you can manage your expenses while you are studying in the USA یا پھر اس question کو وہ کسی بھی طرح سے پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں آپ کی مدر کیا کرتے ہیں اور یہاں پہ جو میں ایک غلطی اور بھی student کرتے ہیں sponsor uncle ہے مامو ہے چاچو ہیں پھوپو ہیں US میں بندہ بیٹھا ہے کوئی وہ میرا sponsor ہے these are vague answers visa officer بھی ذریبات ہے جب کسی country میں آتا ہے تو اس country کا culture سمجھتا ہے پہلے اس کے بعد ہی کہنا اس کا visa officer بنتا ہے وہ تو یہ بڑا vague answer ہے کہ میرے مامو میرے تایا میرے پھوپو ایک تھرڈ پرسن میرے انکل میرا دوست ایک بندہ US سے بیٹھا ہے باپ کی study کو sponsor کہہ رہا ہے not acceptable not acceptable at any condition sponsor should be your father اور mother اب اگر وہ حیات نہیں ہے فوت ہو چکے ہیں then you need to elaborate your visa officer کہ بھائی my brother is my financial sponsor as my father and mother passed away in 2016 اب یہاں پہ آپ نے سکر پورا explain کرنا اگر وہ حیات ہیں تو پھر they must be your sponsor اچھا اس کے بعد جب آپ بتاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں who is your financial sponsor تو آپ کہتے ہیں my father is my financial sponsor that's it ختم this is a wrong answer you should tell visa officer either he or she has asked you or not well my father is my financial sponsor he is running business of textile he manufacture yeah import something and sell in the local market his monthly income is this along with this my mother is also a business woman she is running a school she is running a franchise of allied school or she is running an NGO and her financial and her monthly income is this تو اب آپ اس کو پورا ایک explain کر رہے ہیں کہ بھئی کون سے میرا financial sponsor ہے کیسے مجھے سپورٹ کرے گا کیا مجھے requirement ہے کتنی مجھے funds کی ضرورت ہے اور کیسے وہ اس چیز کو بیئر کریں گے اب آپ اسے کہہ رہے ہیں my sponsor my father my sponsor my mother that's it اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو اتنا نہیں پتا جب تک وہ آپ کو next question نہیں کرتا you should continue your answer آپ نے اپنے answer بتائیں جتنا اس کو stretch کر سکتے ہیں کریں the last question tین question میں نے بتائیا آپ کو کہ most important question ہے اور ان تینوں کے اوپر آپ کا interview جو آپ کا ویزہ ہے وہ بھیس کر رہا ہے in which university have you applied did you compare this university with another university and in which course or what course you are going to study in the USA ایک ہی question ہے again important question اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پوچھتے ہیں کیا ہے and you are saying that اس کے بعد آپ چھپ ہو گئے ہیں پتہ نہیں کسی نے کہا کہ کہنا ہم اس کا جی to the point answer کرنا ہے to the point answer کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک لئے کہ چھپ ہو جائیں to the point مقصد ہوتا ہے کہ جو اس نے question کیا ہے اس question کو thoroughly answer کرنا ہے اس question کے stand سے باہر نہیں نکلنا it doesn't mean کہ آپ اس سے دو لینے بتا کے چھپ ہو جائیں اب question یہ ہے in which university you have applied اب اگر یہاں پر آپ یہ کہنا شروع ہو جائیں well i have studied bb honors from ucp and back in 2010 i studied my intermediate yeah i did a levels in 2016 then i completed my bsc degree from lums اب یہ وہ answer ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی to the point بات نہیں کر رہے آپ to the point کیا ہے کہ باب اس سے بتا رہے ہیں well i am going to study MBA from George Mason University however i have compared many universities before i finalized George Mason University i searched for Delphi University i also looked into the pacific university but their course contents was entirely different for which i was looking for but okay اب آپ اس کو deeply بتا رہے ہیں کہ بھئی میں نے انیورسٹی کیوں چوز کیا میں نے یہ کورس کیوں چوز کیا اگر آپ اسے سمبل کہا رہے ہیں well i am going to study masters in project management یہ کیا ہے اور وہ ڈگری کونسی ہے آپ نے کیسے اس کو سرچ کیا یہ وہ تین answers ہیں جو میں نے بتایا questions ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ the most important questions اگر آپ ویزا transcripts دیکھیں questions transcripts دیکھیں جتنی بھی پاس میں کہنا ہم اس کا questions کیے گئے ہیں بچے صدر یہ تین questions ایسی ہیں جو آپ کو ماں پر لازمی ملیں گے but unfortunately اس کو properly جاہنا وہ answer نہیں کیا جا رہا either you are from o levels either from your a levels either you are from undergrad آپ کسی بھی فیس پہ ہیں یہ تین questions بہت important ہیں بیسے تو اور کافی questions ہیں جو آپ کو وہ پوچھاکتے ہیں ویزا آفسر کی مرضی جو مرضی پوچھ لے آپ سے but یہ بہت important questions ہیں اور اگر آپ ان کو rightly answer کریں گے تو ہندر پرسنٹ ہندر پرسنٹ آپ کو ویزا گرانٹ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اشی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے ساتھ جو uscf1 کا انٹرویو دینے والے ہیں یا دینے لگے ہیں جب پلان کر رہے ہیں اور اگر اب ابھی تک آپ نے ہمارا چینلہ سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارا فیس بک پیج کو بھی لازمی فالو کیجئے گا thank you so much for watching this ویڈیو اللہ حافظ